مردہ سمسم کو سوست کرتا ہے اور بڑھاپے کے بارے میں چرچہ کرتا ہے نرواندہ نوکہ کی پشوشالوں کی سب سے بڑی گائیں سمسم پانچ دن سے بیمار تھی اور چارے یا پانی کو مو نہیں لگا رہی تھی اس پر شمدام نے کسائی کو بلویا اس کا کہنا تھا کہ گائیں کو مار کر اس کے ماس اور کھال کی بکری سے لاب اٹھانا ادھک سمجھ ساری ہے جب مرشد نے یہ سنا تو گہری سوچ میں ڈوب گئے اور تیزی سے سیدھے پشوشالہ کی اور چل پڑے ان کے پیچھے پیچھے ساتھ و ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے سمسم و داس اور ہلنے ڈلنے میں اسمت سی تھی اس کا سر نیچے لٹکا ہوا تھا مرشد بیمار پشو کے نکٹ گئے پورا سمیں وہ اس سے اس پرکار باتیں کرتے رہے جیسے کسی منوشے کے ساتھ کر رہے ہوں میرداد تمہاری جگالی کہاں ہے میری ادھاڑ سمسم اتنا دیا ہے سمسم نے کہ اپنے لئے تھوڑی سی جگالی رکھنا بھی بھول گئی ابھی اور بہت دینا ہے سمسم کو اس کا برف سا سفید دودھ آج تک ہماری رگوں میں گہرا لال رنگ لیے دوڑ رہا ہے اس کے پشٹ پچڑے ہمارے کھیتوں میں بھاری ہر کھیچ رہے ہیں اور انیک بھو کے جیووں کو بھوجن دینے میں ہماری سہائتہ کر رہے ہیں ہماری گھاٹیاں نے ایک سمسم کے کھل کر امبھانے کی دھوانی اور پرتی دھوانی سے ابھی تک گونج رہی ہے ہمارے جھرنے اس کے سومے تتھا سندر مک کو ابھی تک پرتی بمبت کر رہے ہیں ہماری دھرتی کے مٹی اس کے کھروں کی امیٹ چھاپ کو ابھی تک چھاتی سے لگائے ہوئے ہیں اور سافدھانی کے ساتھ اس کی سنبھال کر رہی ہے بہت پرسن ہوتی ہے ہماری گھاس سمسم کا بھوجن بن کر بہت سنتش ہوتی ہے ہماری دھوپ اسے سہلا کر بہت آنندت ہوتا ہے ہمارا من سمیر اس کے کومل اور چمکیلے روم روم کو چھو کر بہت آبھار محسوس کرتا ہے میرداد اسے وردہ وسطہ کے ریگستان کو پار کرواتے ہوئے اسے انیے سوریوں تھا تھا سمیروں کے دیش میں نئی چرہ گاہوں کا مارک دکھاتے ہوئے بہت دیا ہے سمسن نے اور بہت لیا ہے لیکن سمسن کو ابھی اور بھی دینا اور لینا ہے اس پر میرداد سے پوچھتا ہے کیا سمسن آپ کے شبطوں کو سمجھ سکتی ہے جو آپ اس سے ایسے باتیں کر رہے ہیں مانو وہے منشے کیسی پتھی رکھتی ہو میرداد مہتب شبط کا نہیں ہوتا بھلے میکاسٹر مہتب اس بھاپنا کا ہوتا ہے جو شبط کے اندر گونچتی ہے اور پشو بھی اس سے پرباہویت ہوتے ہیں اور پھر مجھے تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کی پیچاری سمسن کی آنکھوں میں سے ایک ستری میری اور دیکھ رہی ہے میکاسٹر بھوڑی اور درپل سمسن کے ساتھ اس پرکار باتے کرنے کا کیا لاب کیا آپ آشا کرتے ہیں کہ اس پرکار آپ پڑھاپے کے پرکوپ کو روک کر سمسن کی آئیو لمبی کر دیں گے میرداد ایک دردناک بوجھ ہے پڑھاپا منشے کے لیے اور پشو کے لیے بھی منشیوں نے اپنی اپیکشا پون نردیتا سے اسے اور بھی دردناک بنا دیا ہے ایک نف جات ششو پر وہ اپنا ادھک سے ادھک دھیان اور پیار لٹاتے ہیں پرانتو بڑھاپے کے بہت سے دبے منشے کے لیے وہ اپنے دھیان سے ادھک اپنی اداسیمتہ اور اپنی سہانو بھوتی سے ادھک اپنی اپیکشا بچا کر رکھتے ہیں چتنے ادھیر وہ کسی دودھ موہیں بچے کو جوان ہوتا دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں اتنے ہی ادھیر ہوتے ہیں وہ کسی ورد منشے کو قبر کا گراس بنتا دیکھنے کے لیے بچے اور بڑھے دونوں ہی سمان روپ سے اصائے ہوتے ہیں کنٹو بچوں کی بیبسی بربس سب کی پریم اور تیاغ سے پورن سہائتہ پرابط کر لیتی ہے جبکہ بڑھوں کی بیبسی کسی کسی کی ہی انچہ پور وقت دی گئی سہائتہ کو پانے میں سفل ہوتی ہے باستب میں بچوں کی دلنا میں بڑھے سہانو بھوتی کے ادھک ادھکاری ہوتے ہیں جب شبدوں کو اس کان میں پرویش پانے کے لیے جو کبھی ہلکی سے ہلکی فسوساہت کے پرتی بھی سمویدن شیلو سجک تھا دیر تک اور زور سے کھٹ کھٹ آنا پڑتا ہے جب آنکھیں جو کبھی نرمل تھی بچتر دھبوں اور چھائیوں کے لیے نتے منچ بن گئی ہیں جب پہر جن میں کبھی پنک لگے تھے سیسے کے ڈھیلے بن جاتے ہیں اور ہاتھ جو جیون کو سانچے میں ڈھالتے ہیں ٹوٹے سانچوں میں بدل جاتے ہیں جب کھٹنوں کے جوڑ ٹھیلے ہو جاتے ہیں اور صرف کرتن پر رکھی ایک کٹ پتلی بن جاتا ہے جب اٹھنے کا ارث ہوتا ہے کہ گر جانے کے بھے سے پسینے پسینے ہونا اور بیٹھنے کا ارث ہوتا ہے کہ اس دکتائی سندے کے ساتھ بیٹھنا کی شاید پھر کبھی اٹھا ہی نہ جا سکے جب کھانے پینے کا ارث ہوتا ہے کھانے پینے کے پرینام سے ڈرنا اور نہ کھانے پینے کا ارث ہوتا ہے گھرینت مرتیوں کا دبے پاؤں چلے آنا ہاں جب بڑھاپا منوشے کو دبوچ لیتا ہے تب سمیں ہوتا ہے میرے ساتھیوں اسے کان اور نیتر پردان کرنے کا اسے ہاتھ اور پیر دینے کا اس کی شین ہو رہی شکتی کو اپنے پیار کے دوارہ پشٹ کرنے کا تاکہ اسے محسوس ہو کہ اپنے کھلتے بچپن اور یوون میں وہے جیون کو جتنا پیارا تھا اس ڈھلتی آئیو میں اس سے رتی پر بھی کم پیارا نہیں ہے اسی ورش انند کال میں چاہے ایک پل سے ادھک نہ ہو کنٹو وہے منوشے جس نے اسی ورشوں تک اپنے آپ کو بویا ہو ایک پل سے کہیں ادھک ہوتا ہے وہے اناج ہوتا ہے ان سب کے لیے جو اس کے جیون کی فصل کاٹتے ہیں اور وہے کون سا جیون ہے جس کی فصل سب نہیں کاٹتے کیا تم اس شن بھی اس پرتیک استری اور پورش کے جیون کی فصل نہیں کاٹ رہے ہو جو کبھی اس دھرتی پر چلے تھے تمہاری بولی ان کی بولی کی فصل کے سوائے اور کیا ہے تمہارے وچار ان کے وچاروں کے بینے گئے دانوں کے سوائے اور کیا ہے تمہارے وستر اور مکان تک تمہارے بھوجن تمہارے اپکرن تمہارے کانون تمہاری پرم پرائے یہ کیا انہی لوگوں کے وستر مکان بھوجن اپکرن کانون پرم پرائے نہیں ہے جو تم سے پہلے یہاں آ چکے ہیں اور یہاں سے جا چکے ہیں ایک سمیں میں تم ایک ہی چیز کی فصل نہیں کاٹتے ہو بلکہ سب چیزوں کی فصل کاٹتے ہو اور ہر سمیں کاٹتے ہو تم ہی بونے والے ہو فصل ہو کھیت ہو اور کھلیان بھی یدی تمہاری فصل خراب ہو تو اس بیچ کی اور دیکھو جو تم نے دوسروں کے اندر بویا ہے اور اس بیچ کی اور بھی جو تم نے انہیں تمہارے اندر بونے دیا ہے ایک ورد منشے جس کے جیون کی فصل تم نے کاٹ کر اپنے کوٹھاروں میں بھر لی ہے نشجہ ہی تمہاری ادھکتم دیکھ ریک کا ادھکاری ہے یدی تم اس کے ان برسوں میں جو ابھی کاٹنے کے لیے بچی وستوں سے بھرپور ہے اپنی اداسینتہ سے کرواہت گھول دوگے تو جو کچھ تم نے اس سے بٹور کر سنبھال لیا ہے اور جو کچھ تمہیں ابھی بٹور نہ ہے اے سب نشجے ہی تمہارے موں کو کرواہت سے بھر دے گا اپنی شکتی کھو رہے پشو کی اُبیکشہ کر کے بھی تمہیں ایسی ہی کرواہت کا انبھا ہوگا یہ ہے اُچھت نہیں کہ فصل سے لاب اٹھا لیا جائے اور پھر بیچ پونے والے کو اور کھیت کو کوسا جائے ہر جاتی تتھر دیش کے لوگوں کے پرتی دیاوان بنو میرے ساتھیوں یہ پربو کی اور تمہاری یادرہ میں تمہارا پاتھے ہیں پر انتو منشے کے بڑھاپے میں اس کے پرتی وشیش روپ سے دیاوان بنو کہیں ایسا نہ ہو یہ نردردہ کی کارن تمہارا پاتھے خراب ہو جائے اور تم اپنی منظر پر کبھی پہنچ ہی نہ سکو ہر پرکار کے اور ہر عمر کے پشووں کے پرتی دیاوان بنو یادرہ کی لمبی اور کٹھن تیاری میں کہ تمہارے گونگے کہ انتو بہت وفادار سہائک ہیں پر انتو پشووں کے بڑھاپے میں ان کے پرتی وشیش روپ سے دیاوان رہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے ردے کی کٹھو عورتہ کے کارن ان کی وفاداری بے وفائی میں بدل جائے اور ان سے ملنے والی سہائتہ بادھا بن جائے سمسم کے دودھ پر پلنا اور چھب اس کے پاس دینے کو اور نہ رہے تو اس کی گردن پر کسائی کی چھوڑی رکھ دینا چرم پرت گھنتا ہے نرواندہ مرشد یہ بات ابھی پوری کر ہی پائے تھے کہ شامدام کسائی کو ساتھ لے کر اندر چلا آیا کسائی سیدھا سمسم کے پاس گیا اس نے ابھی گائیں کو دیکھا ہی تھا کہ ہم نے اسے ہرشپور مفاس کے اونچے سور میں کہتے سنا تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ہے گائیں بیمار ہے اور مر رہی ہے یہ ہے مجھ سے ادھک سوست ہے سوائے اس کے کہ اسے بھوکا رکھا گیا ہے بیچارہ پشو اور میں بھوکا نہیں ہوں اسے کھانے کو دو اور سچ مجھ ہمیں بہت احشرے ہوا جب ہم نے سمسم کی اور دیکھا اور اسے جگالی کرتے پایا اور تو اور شم دام کا ردے بھی بگل گیا اور اس نے سمسم کے لیے گوہوں کا بڑیا سے بڑیا سوادش چارہ لانے کا آدیش دیا اور بڑے سواد سکھایا سمسم نے موسیقی